موسیقی دوستو ایک بار پھر نمشکار اور آپ کا سواگت ہے ویلڈرنس ڈیز کے اس نئے اپسوڈ میں دوستو سن دوہزار گیارہ میں راجستان پردیش سرکار نے ایک بہت ہی مہتوپون پریوجنہ کی شروعات کی اس پریوجنہ کے انوسار راجستان کے چھے سینکشوریز کو کوریڈورز کے ذریعے جوڑنا تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یوجنہ کے بارے میں بتائیں یا ان کوریڈورز کے بارے میں بتائیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راجستان کے ٹائگروں کو کون سے کون سے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راجستان ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور ٹائگر اسے اور بھی زیادہ شاندار بنا دیتی اور اگر سچ میں آپ کو ٹائگر کو بے حد نزدیکی سے دیکھنا ہو تو راجستان چلے آئی دنیا بھر سے ٹائگر پریمی یہاں ٹائگر دیکھنے آتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نراش نہیں لوٹتی لیکن آج یہاں بڑا سوال خود ٹائگر کے اسططح کو لے کر کھڑا ہو گیا ہے کیا وہ راجستان میں زندہ رہ پائیں گے اور کب تر یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو کہ صرف اٹھانے کے لئے اٹھا دیا گیا ہو اور راجستان پر لکھی گئی کوفی ٹیبل بکس شاید ہی اس سوال کا سیدھا جواب تھی ہم اس ستھی کو بے حد نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں رن تھن بور سے رن تھن بور راجستان کا آخری ایسی جگہ ہے جہاں ٹائگر پراکرتک روپ سے پائے جاتے ہیں اگر ٹائگر یہاں نہ ہوتے تو رن تھن بور اتنا خوبصورت نہ ہوتا یہاں کے طالعب سنسان ہوتے اور اتنا وشعال کا اقلا بھی محض کھنڈر ہی ہوتا رن تھن بور میں ٹائگر بہت آرام سے دیکھے جا سکتی اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائگر یہاں سرکشت ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رن تھن بور میں کبھی بھی تین یا چار درجن سے زیادہ ٹائگر نہیں ہوتے ہاں یہ بات اور ہے کہ ان کی اچھی سائٹنگ کچھ خاص اور انچھوے پہلوں کو چھپا رہی ہے انوائرمنٹلس کا ایک گروپ مانتا ہے کہ وہ دن بہت دور نہیں ہے جب ٹائگر رن تھن بور سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے ان کا ترک ہے کہ آس پاس کہیں بھی ٹائگر نہیں ہے اور رن تھن بور میں ٹائگر باہر سے نہیں آتی ایسے میں ٹائگر کے نئے بچے یہیں کہ ٹائگر کے ملن سے پیدا ہو رہی ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو ٹائگر کے جین بے حد کمزور ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ایک دن ایسا آئے گا جب رن تھن بور میں آپ کو ٹائگر دیکھنے کو نہیں ملیں گے رن تھن بور سے کچھ ہی دور ہے سرسکا نیشنل پارک ابھی کچھ دس سال پہلے تک یہاں کے گھاس کے میدان ٹائگر کی دہار سے گنجا کرتے تھے لیکن سال دوہزار چار میں وہاں کچھ ایسا ہوا جس نے خون شوڑا دیا عوید شکار نے اپنا کھیل دکھا دیا ایک دن جنگل شاند ہو گیا وہ دہار اب سنائی نہیں دے رہی تھی سرسکا سے ٹائگر ختم ہو گئی تھی پھر اکس نے پیدا کیا وہ درد جو حقیقت سے نہ ہوا یعنی کہ یہ جو ہم نے تصویر آپ کیلئے کھینچی ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ راجستان میں حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور ان تمام بدلاؤ کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بات دوہزار گیارہ میں راجستان سرکار ٹائگر کو بچانے میں تھوڑی اور سکریہ ہوئی اور بڑے پروجیکٹ کی شروعات ہوئی جس کے تحت ٹائگر کی زندگی پر لٹکتی تلوار کو ہٹانے کی کوشش شروع کی گئی اس سے پہلے انیس سو بہتر میں ٹائگر کو بچانے کیلئے پور پردھان منتری شریمتی اندیرہ گاندھی نے پروجیکٹ ٹائگر کی شروعات کی تھی اور دوہزار گیارہ میں راجستان سرکار ٹائگر اس کے لیے یہ بڑا پروجیکٹ لے کر آئی جو کہ ابھی تک کسی بھی اور راجعہ میں نہیں ہوا دوہزار گیارہ میں راجستان سرکار نے اعلان کیا ہے کہ وہ پورے راجستان میں ایک بڑا ٹائگر کوریڈور بنائی گی ایک بار یہ کوریڈور بن جائے گا تو راجعہ کے چھے سینکشوریز کے ٹائگرز ایک سینکشوری سے دوسری سینکشوری جا سکیں گے ایکسپرز کا ماننا ہے کہ ان کوریڈور سے ٹائگر کی زندگی میں ایک بڑا بدلہ ہوئے گا ان کے مطابق نئے ٹائگر ایک دوسرے سے ملیں گے اور نئے ملن سے نئے بچے پیدا ہوں گے جس سے ان کے استعمال کا خطرہ بھی مٹ جائے گا راجستان کے چیف وائل لائف وارڈن اس سی چوبہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس پروجیکٹ پر کافی امید لگائے بیٹھے ہیں رنطنبو ٹائگریزر ترانتامبو طائرہی آردی ریزرمی وقافترین ٹیاریٗ پر بھی تارید رائنگا پر بھی انسانم پر دنسان مجھے کیا سوال مجھے ڈیونی مجھے رہنم پر تارید کا جاتی اور مجھے رہنگیں کبھی کسی تارید رہنگ بھی تارید وقت میں ایک ساوستان مجھے ساپری تارید بنید کی ساکترین تارید بجارہ پر پر آراد کپی ساکترین اور پر آراد کبھی تارید ہم بھی کھنےے کتاب کو بھی ہی توفر پر آیا جو اور ایچی پر آیا جنگی اور پر آیا جو Release اسی چیزیوں گرشتر ایچی وبریکی کا مطاف کرنی کالاڈسیت کاری کا مطاف کرنی کا مطاف کرنی حافظ اس مطاف کرنی کاری کے مطاف کرنی کاری فکر آیا جنگید یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کروڑر ہو گا اس سے بھرت پور، سوائے مانسنگ، رامگڑ، جواہر ساغر اور درہ وائل لائف سینکشوریز کو رن تھن بور سے جوڑا جائے یہ سینکشوریز بھرت پور، سوائے مہدف پور، کوٹا اور بوندی زلے میں پڑتی ہیں اور یہ کوریڈورز ٹائگر کے ویوہار پر آدھارے تھے ٹائگر ٹیرٹوریل ہوتی ہیں اور نئی ٹیرٹوریز کی تلاش بھی جاری رکھتی ہیں پچھلے آٹھ سال میں رن تھن بور سے ٹائگر نیشنل پارک کی سورکشہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں گئے ہیں وہ رن تھن بور سے بھرت پور اور اتر پردیش کے مطورہ تک پائے گئے ہیں رن تھن بور کا ایک ٹائگر ٹی تھرٹی فائیو تو کوٹا تک پہنچ گیا تھا اور ٹی تھرٹی ایٹ سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر مدھیہ پردیش کے کونوں پہنچ گیا تھا رن تھن بور سے کچھ ہی دور بھرت پور سینکشوری میں کبھی ٹائگر نہیں تھی لیکن دو ہزار گیارہ کی سردیوں میں کم سے کم سات ٹائگر اور دو چھوٹے بچوں کی مومنٹ کو فورسٹ آف نے درج کیا تو یہ بات ایک تم صاف ہو گئی ہے کہ ٹائگر اب رن تھن بور سے باہر جانا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ جنگل چھوٹا پڑھنے لگا ہے اور وہ نئی ٹیریٹوریز کی تلاش میں ہیں اور اگر کوریڈور بنا تو یہ بات ایک دم تیہ ہے کہ وہ رن تھن بور سے باہر ضرور نکلیں گے جواہر ساگر سینکشوری میں ابھی تک کوئی ٹائگر نہیں لیکن ان کے لیے کھانے کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے چیتر، سامبھر اور جنگلی سور بھی یہاں موجود ہیں اسی طرح درہ اور رامگڑ کے گھنے جنگلوں میں ٹائگر کو گھر بسانے کے لیے کھانا موجود ہے ٹائگر کوریڈور کا مطلب کوئی بڑی بڑی امارتیں کھڑا کرنا نہیں ہے بلکہ ٹائگر کے لیے جنگل اور باقی جگہیں مہیا کرانا ہے تاکہ اسے بھی گھومنے پھرنے اور کھانا تلاشنے کے زیادہ افسر ملے اور اسی سے نئے بچے پیدا کرنے کا اسے موقع بھی ملے گا تاکہ اسے موجود ہے پہنچنٹ نہیں ہے کن پہنچنٹ نہیں ہے ہم دیوری میں ش آخر ہمارے کی ابرم olduğu اور پراؤہ کسٹے احضان ہمارے سے کسٹے اچھا ہمارے کی طریقے کسٹے کا مطلسز ہے اگر کو ایک استعمال ہے کیونک 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 پوری نگانے کا مطلسز ہمارے کیونک تیرا کو لشتے ہو اور کسٹے کی کسٹے ہیں لے کسٹے کی کسٹر کو یک پر تک نمید کسٹے کو موسیقی 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 خالی ٹائگر کوریڈور بنانے سے کچھ نہیں ہوگا فورسٹ اپارٹمنٹ اس سے ملنے والے فائدوں پر بھی نظر لگائے بیٹھا ہے اسے ٹائگر کو ہر کوشش پر بچانا ہی ہوگا اس لیے وہ ان پانچ ٹائگرز پر لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں جنہیں اس نے سرسکا نیشنل پارک میں ری لوکیٹ کیا تھا سرسکا میں پہلے دو میل اور پھر تین فیمیل ٹائگر کو لایا گیا حالانکہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہاں تیرا ٹائگرز ہیں لیکن ون بھی بھاگ کو پتا ہے کہ اگر سرسکا سے دوبارہ ٹائگر غائب ہوئے تو ٹائگر کوریڈور پر پرشن چھن لگ جائے گا اور باقی جگہیں بھی جہاں اس کے فائدے پہنچنے تھے وہ نہیں پہنچ پائیں گے ہم نے بھی سرسکا کا دورہ کیا اور ہم نے پایا کہ ٹائگر کو بچانے کے لیے فارس ڈیپارٹمنٹ ان دنوں دن رات ایک کی ہوئے ہیں ہر ٹائگر کو ریڈیو کالر کیا گیا ہے اور ایکسپرٹس کی ٹیم لگتار انہیں ٹریک کر رہی ہے تاکہ پتا رہے کہ کسی ٹائگر کو نقصان تو نہیں ہوا ہے کیہльی لگالو پاچ وزے سے اور گیارہ وزے تک اور شعام کو پانچ وزے رات کے گیارہ وزے تک اچھا یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو ٹریک کرنا bipartisan باہ تو یہ سیกریٹ پوزشن ہو تو دیکھنا بھی جب وہی ہے صبح گیارہ وزے نئی بار نے اور رہنس چلیے دیا جہا تھا خانہ پڑھا کے ہلہ رشWRAM جی، کتنا چلنا پڑھتا آپ کو соп Spirit اگر گاڑی روڈ روڈ جائے گی اور روڈ سیدے سے ہم کو انباؤ ہو رائے کہ ٹائگر اس پہاڑی کے پرلی سائیڈ میں نارے میں ہے تو ہم کو پہاڑی چلنی پڑے گی تو کافی چھٹائیوں ہیں تین سے بڑی بڑی عراولی کی ہیلز ہیں ان پر چھٹکیاں اوپر پر شنگل لیتے ہیں تو اس سے اگر شنگل آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں پھر آگے پیدل جائیں گے کتنے کلومیٹر تو پیدل چلنا پڑ جاتا ہے پڑ جاتے ہیں پندرہ پندرہ کلومیٹر ایک باری اور کئی بار گاڑی پچاس پڑا سو سو کلومیٹر بھی چلتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہی بہتا ہے اسے پانچ سات کلومیٹر بھی چلتی ہے جیسے مال لو ہمارا کل سے سنگل یہاں آنا آتا تو تھوڑا آگے جائے کے دو کلومیٹر آگے جائے کے چیک کر لیا کہ یہاں آگئی پھر یہاں چائے بھائی پینے ہو کے یہاں آجاتے ہیں لیکن تو ہمارا سنگل وہاں آتا رہتے ہیں پھر آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی دھیان دینا پڑتا ہوگا کہ ٹائگر کو کوئی باہر کے آدمی نقصاد نہ پہنچائے کتنی ایسے ٹیمز بنی ہوئی ہیں پہلے تو فکس نہیں تھا پہلے تو اسے نمبر سے کبھی کس کو لگا جائے کبھی کس کو لگا جائے لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ چار چار آدمیوں ٹیم بنا دیئے ایک ٹائگر کے اوپر تو چار آدمیوں میں سے پندر پندر دن نمبر آئے گا سب پر یعنی ہر ٹائگر کے پیچھے ایک ٹیم ہے لیکن سرسکہ میں ابھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے پچھلے دو سال سے یہاں دو ٹائگرزز نے بچوں کو جنم نہیں دیا ہے حلانکہ انہوں نے ٹائگرز کے ساتھ رشتے ضرور قائم کی حلانکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی فورسٹ آف کو امید ہے کہ ننھے ٹائگر یہاں جلد ہی آئیں لیکن اندر ہی اندر فورسٹ آف تھوڑے فکرمند بھی ہیں یہ ا switches ڈیروڑی سوڑی سوڑی سرسکہ دیں یہ اچھا جو ایٹھا ہے سوڑی وکران سوڑی جموار آمگتھ سانچوری اس کے بعد بھی فورسٹ آف ڈیروڑی سوڑی رسی کو در حسیٰہ جس اڈیروڑی جموار آمگتھ سنچوری اس کے بعد سلسکہ ٹائگرز جوی لکران سوڑی رسولی جوش رب اور پچھلی آر آجگرز اور ہے، جموار آمگتھ ایر دو سوڑی چیز اور اور شارکی ریسٹ کا تیگر ودایر کریے لہذا ایسرک کی تیگر کریے باید، بوانداد خورتیگر شانی ایسا، ایسرک کی تیگر ریسٹ کا تیگر رسولہ ریسٹ کا حوق روز ساری ریسٹ کیا ہے، اور اسی کے ممکن ستم موجود، وہ چیویے افرادا شامل تیگر ریسٹ کیا ہے، اور مıpاید ہیں ، انتجاری ممچنی ریسٹ کیا ہے، اور به عنہ دواری ریسٹ کیا ہے، یہ سوبارہ مختبور کیا ہے، سروائیول آف ٹائگر ان راجستان لینڈسکی ادھر ٹائگر کوریڈور سے سب کو بہت امیدیں فورسٹ آف ہو یا پھر وائل لائف ایکسپرٹس کو لگتا ہے کہ یہ کوریڈور راجستان اور مدھیر پردیش کے بیچ ایک لنک کا کام کرے گا لگ بھگ تیس سال پہلے ٹائگر راجستان اور مدھیر پردیش آتے جاتے رہتے تھیں پھلحال فورسٹ اپارٹمنٹ ٹائگر کوریڈور پراجیکٹ پر چپ چاپ کام کر رہا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس اور سرکاری بھوشنہ کو اگر چھوڑ دیں تو ابھی تک یہ پراجیکٹ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اتھکاریوں کا کہنا ہے کہ ایسا کام ابھی تک کہیں نہیں ہوا ہے اور اس کی سفلتہ سے نئے پرنام سامنے آئیں گے اور ابھی اسے ہائی لائٹ ہونے پر اس کی سفلتہ رکھ سکتی ہے اور تب ٹائگر اس کے لیے وہ گھا تک ثابت ہو سکتا ہے دوستو ٹائگر کے استطف پر یہ سوالیہ نشان ضرور ہے لیکن راجستان سرکار کی یہ کوشش بھی قابل تعریف ہے اب وہ وقت آیا ہے جب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ اپسوڈ اچھا لگا ہوگا اور پوری امید یہ بھی ہے کہ اگلے ہفتے بھی آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی